دیکھئے ہمارا یہ سو بھاگ ہے ہماری یہ خوش نصیب ہے کہ ہمارے درمیان ماننی ڈاکٹر راجے سنگھ بھی تشریف لائے جو اور اس ویموشن میں یہ جو کتاب کی رسم اجرہ ہو رہی ہے ویموشن ہو رہا ہے اس میں آپ بھی شریک ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں بھی اس کتاب کا ایک جز بن گیا اور یہ جو بھی ہے اس کا علم سے تعلق ہے علم کو زیورِ اخلاق نبی کہتے ہیں صاحبِ علم کو قسمت کا دھنی کہتے ہیں علم ایمان کی دولت ہے علی کہتے ہیں جہل اللہ نہ کرے موت کا سامان بنے نیم ملہ کے لیے خطرہِ ایمان بنے تو یہ سعادت کہتے ہیں ان سعادت بے زورِ بازو نیس میرے لیے یہ بہترین لمحہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ میں انسر صاحب کی خوشیاں اس میں شریک ہوں اور کیٹس نے جان کیٹس نے ایک بار کہا تھا کہ اتھنگ آف بیوٹی اس جوائے فور ایور عمر خیام نے ایک زمانے میں کہا تھا کہ دریاب دمی کے بعد ترب میں گزرد وہ مومنٹ ڈھون لو کہ جو تمہیں خوشیاں دے سکے بہت غم ہے دنیا میں مگر وہ مومنٹ ڈھونڈو کہ جو تم کو ہمیشہ خوشی دے سکے اس لمحے کو یاد کرو تو زندگی کے ساتھ تمہارے وہ لمحہ چلتا رہے جب جب یاد کرو گے لبوں پر مسکراہت آئے گی میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کے لبوں پر اور ان کے لبوں پر یہی مسکراہت برقرار رہے اب رہ گیا پڑھئے گا ضرور کتاب کا تعلق پڑھنے سے ہے کہتے ہیں کہ بک اس پراپرٹی آف ریڈرز اگر ریڈر نہیں پڑھے گا تو پراپرٹی خراب ہو جائے گی تو یہ آپ کی دس رس میں اگر ہے کتاب تو اس کا ضرور متعلق کیجئے میں نے وہ نکات دھونڈے ہیں کہ جو ان کی پرواز سے متعلق ہیں اور یہ عرض کر دوں کہ جو موضوع ہے ازاداری کا اہلِ بیعت کی مدھا کا وہ دوسرے موضوعات کی طرح نہیں ہے دوسرے موضوعات میں آپ بہت ساری لیبرٹی لے سکتے ہیں آپ اپنا محبوب بنائیے اور اس محبوب کو جو چاہیے کہہ دیجئے اس کا سراپا نقل کر دیجئے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کی کتابیں مشہور ہیں ملک محمد جائیسی نے پدماوت لکھی پوری پدماوتی کا یہاں سے وہاں تک سارا انہوں نے بیان کر دیا دوسرے صاحب آئے انہوں نے بھی سراپا لکھا مگر یہ میدان جو منقبت کا میدان ہے اس میں اگر آپ سراپا دکھا رہے ہیں تو اس لحاظ سے دکھائیے جیسے میرنیس نے دکھایا جیسے مرزا دبیر نے دکھایا یہ سراپا دکھانا آسان کام نہیں ہے اس کے اندر بہت لحاظ چاہیے ایک صاحب نے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہہ کی ان کی محفل میں ایک شیب تغذل کا پڑ دیا تھا دوسرے شاعر نے ممبر پہ جا کے کہا کہ مدھت میں فاطمہ کی تغذل حرام ہے اللہ شاعری کا سلیقہ عطا کرے یہاں شاعری کا سلیقہ ہے جس میں رکھ رکھاؤ ہے ایسا نہ ہو اہلِ بیت کی مدھا ہے یہ تو وہ سعادت بخشی ہوئی ہے انہی کی اس میں ذرا برابر بھی اگر کہیں بھی لغزش آئی تو سواب سے بھی محروم اور ذمہ دار بھی ہوگئے نسلوں کو خرابی کے ذمہ دار ہوگیا اس لیے بہت احتیاط برتنی پڑتی ہے ایک بار پھر میں آپ سب کو اور انصر صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ اس کتاب تک نہ رکے آگے بھی بڑھے اب یہ وہاں بڑھ جائے جہاں یہ کہیں مرزا غالب کی طرح کہ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی ہے یہ ہے سعادت جو ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمیشہ رہے بہت جزاک اللہ اندرہ دعایہ کلمات اپنے تاثرات جنہاں پروفیسر اینور حسن صاحب دیل بھی پیش کر رہے تھے اور انہوں نے امید دائر کی جو لوگ باہر ہیں وہ اندر آ جائے ہیں